نمشکار دوستوں آج تک آپ نے یہی سنا ہوگا کہ نیم کے انگیند سواستہ وردک فائدے ہوتے ہیں اگر آپ ڈائیبیٹیز کے روگی ہیں یا آپ ڈیٹوکس ڈائیٹ پر ہیں تو آپ کے دماغ میں سب سے پہلی یہی آتا ہے کہ روزانہ صبح ایک گلاس نیم کا رس پینے چاہیے اس میں کوئی شک نہیں کہ نیم کا رس پینے سے آپ کے بیماریوں سے دور رکھتے ہیں لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ نیم کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں نیم کے پتوں کا جوس پروش پرجنہن شمتہ پر یعنی میل فرٹیلیٹی پر پرباوڈ ڈال سکتا ہے نیم کے پتوں کا رس میل فرٹیلیٹی کو کیسے پرباوید کرتا ہے جرنل کانٹرسیپشن میں پرکاشیت ایک ادھیان کے انسار روزانہ تین میلی گرام یا اس سے زیادہ نیم کے پتوں کا رس پینے سے شکرانو نشد ہو سکتے ہیں ادھیان کے انسار نیم کا رس ناکیول سپرم کو گتہین کر سکتا ہے بلکہ 20 سیکنڈ کے اندر ہی 100 فیصدی مانف شکرانو کو بھی ختم کر سکتا ہے حالانکہ ادھیان میں یہ بھی پتا چلا ہے کہ نیم کے پتوں کا رس کا سپرم کی مارفولوجی پر کوئی پرباو نہیں پڑتا کتنا رس کافی ہوتا ہے ادھیانوں کے انسار روزانہ دو میلی گرام سے بھی کم نیم کا رس پینا چاہیے اگر آپ اس کا رس پینے کی سوچ رہے ہیں تو پہلے آپ کو ڈاکٹر سے سلا لینی چاہیے اس کے علاوہ روزانہ اس کا جوس پینے سے بچیں ورنہ اس سے یون سمفست پر پرباو پڑ سکتا ہے اگر آپ وزن گٹا رہے ہیں یا ڈیٹاکس ڈائیٹ لے رہے ہیں تو اسے پینے سے پہلے اپنے ڈائیٹیشن سے سلا لیں نیم کے پتوں کا رس بنانے سے پہلے انہیں پانی میں بھیگو کر ضرور رکھیں تو دوستوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہمیں لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دنیا واد